دوستو آج ہم پڑھیں گے سانگ آف دی اوپن روڈ جسے لکھا ہے والد ویٹ میں نے بہت ہی آسان لینگویج میں آپ کو پوری پویم سمجھاؤں گا ایک ایک ورڈ آپ کو سمجھاؤں گا a food and light hearted I take to the open road a food کا مطلب ہوتا ہے paddle on foot light hearted کا مطلب ہوتا ہے اقدم ہلکا من کوئی ٹینشن نہیں اقدم سکون اور open road کا مطلب ہوتا ہے کھلی سڑک ایسی سڑک جو کبھی ختم نہیں ہو رہی ہے آپ جہاں چاہو وہاں چاہ سکتے ہو تو اس لین کا مطلب یہ ہوگا کہ میں کھلی سڑک پر کھلے من سے چلنے کے لئے تیار ہوں دوستو یہاں پر بات ہو رہی ہے زندگی کے راستے کی دیکھو ہر انسان اپنی زندگی میں الگ الگ راستے چنتا ہے میں آپ کا ایگزیمپل سے سمجھاتا ہوں ایک بچہ ہے جو پورے دن موبائل میں لگا رہتا ہے گیمز کھیلتا ہے ویڈیوز دیکھتا ہے ٹائم ویسٹ کرتا رہتا ہے اور ایک بچہ ہے جو اپنے کریئر کو بہت ہی سیریسلی لیتا ہے خوب محنت سے من لگا کر پڑھائی کرتا ہے اب ان دونوں بچوں نے الگ الگ راستوں کو چنائے دس سال بیچ جاتے ہیں اور دس سال کے بعد جو بچہ پڑھائی کر رہا تھا محنت کر رہا تھا وہ بہت کامیاب ہو گیا بہت پیسہ آ گیا اس کے پاس میں اور جو بچہ موبائل چلا رہا تھا ٹائم ویسٹ کر رہا تھا ویڈیو گیمز کھیل رہا تھا وہ بہت زیادہ سرگل کر رہا ہے اپنی لائف میں ٹھیک ہے تو ان دونوں بچوں نے الگ الگ راستے چنے تھے دس سال پہلے اور جو راستے انہوں نے چنے یہ ویسے بن گئے آپ دیکھتے ہوں گے سوسائیٹی میں کوئی انسان تو بہت رسپیکٹیبل ہے سکسیسفول ہے اور کوئی انسان لوزر ہے تو ہر کوئی اپنا اپنا راستہ چنتا ہے آپ جیسا راستہ چنیں گے آپ ویسے ہو جائیں گے اب پوئیٹ نے بھی ایک راستہ چنائے اور اس راستے کو شروع کرتے ہوئے ان کا من اقدام ہلکا ہے کوئی گھبراد نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے بلکل کھلے من کے ساتھ میں وہ کھلے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہیں ہیلدی فری دا ورڈ بی فور می اور جو راستہ پوئیٹ نے چنائے نا وہ ہیلدی ہے مطلب وہ خراب راستہ نہیں ہے دیکھو راستے برے بھی ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں اگر کوئی انسان چور بنے گا ڈاکو بنے گا تو وہ کوئی اچھا راستہ نہیں ہوگا خراب راستہ ہوگا تو پوئیٹ نے ایک اچھا راستہ چنائے ہیلدی راستہ چنائے اور وہ راستہ بلکل فری ہے فری سے یہاں پر مطلب ہے کہ وہ راستہ آپ کو روکتا نہیں ہے کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ کسی بھی ڈائریکشن میں جا سکتے ہو آپ کے اوپر کوئی بندش نہیں ہے کوئی لیمٹیشن نہیں ہے آپ کے اوپر جیسے فر اگزیمپل آج میں یوٹیوب کے اوپر پڑھا رہا ہوں پہلے میں پی ایش ڈی سٹوڈنٹس کو پڑھاتا تھا پھر میں ایم اے کے بچوں کو پڑھانے لگا بی اے کے بچوں کو پڑھانے لگا پھر ایچ ایسی کے بچوں کو پڑھایا پھر آئی سی ایسی کے بچوں کو پڑھایا پھر اس کے بعد میں میں ہندی پڑھانے لگا ہندی پڑھا کر میں ہسٹری پڑھائی سیوکس پڑھائی بائیلوجی بھی پڑھائی جیوگریفی بھی پڑھائی اور اب میں دوبارہ سے مہاراشر بورٹ کے بچوں کو پڑھا رہا ہوں تو راستہ اکدم کھلا ہوا ہے میرا میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں جو چاہے ویسا پڑھا سکتا ہوں میرے اوپر کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے آج میں مہاراشر بورٹ کے بچوں کو پڑھا رہا ہوں ہو سکتا ہے کلبیہار کے بچوں کو پڑھا ہوں یا یوپی کے بچوں کو پڑھاؤں تو میرے اوپر نہ کوئی بھی لیمیٹیشن نہیں ہے میرا راستہ کھلا ہوا ہے بلکل ویسے ہی پویٹ کا راستہ اقدم فری ہے وہ جہاں چاہیں وہاں جا سکتے ہیں انہیں کسی ایک ڈائریکشن میں چلنے کی ضرورت نہیں ہے The world before me اس کا مطلب ہے کہ پویٹ کے سامنے پوری دنیا ہے جیتنے کے لیے مطلب وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں اتنی زیادہ اپورچنیٹیز ہیں اتنی زیادہ اپورچنیٹیز ہیں زندگی میں وہ جو چاہیں بن سکتے ہیں وہ پوری دنیا کو جیت سکتے ہیں پوری دنیا ان کے سامنے کھڑی ہے دوستو پویٹ اپنے راستے کی شروعات کرتے ہوئے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں بہت جوش میں بھرے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ پوری دنیا ہے جیتنے کے لیے The long brown path before me leading wherever I choose میرا راستہ بہت 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 لمبا ہے اور یہ میرے کنٹرول میں ہے کہ میں کہاں پر چلوں جیسے for example 12 کے بعد بہت سارے بچے تیچر بننے کا راستے کو چننیں گے بہت سارے بچوں کو پائلٹ بننا ہوگا کسی کو ڈاکٹر بننا ہوگا کوئی بزنسمن بنے گا کوئی انجینئر بنے گا اور یہ سبی کے سبی راستے بہت بہت بڑے ہیں بہت لمبے راستے ہیں دیکھو شارٹ کٹ راستہ ہمیشہ خراب ہوتا ہے شارٹ کٹ راستہ کیا ہوتا ہے کہ میں سو روپے لگاؤں سو کا ہزار ہو جائے ہزار روپے لگاؤں ہزار کا لاکھ بن جائے سٹے بازی یا کچھ ایسا شارٹ کٹ مل جائے مجھے رات و رات میں کامیاب ہو جاؤں یہ سارے شارٹ کٹ ہوتے ہیں اگر آپ کچھ محنت کرو گے کچھ اچھا کرو گے نا زندہ ہی میں تو وہ راستہ ہمیشہ بہت لمبا ہوگا چھوٹا راستہ شارٹ کٹ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا تو پویٹ کا راستہ کافی لمبا ہے کافی دوری تیہ کرنی ہے انہیں اور وہ جیسا چاہیں گے ویسے بن جائیں گے جیسے ابھی آپ کے ہاتھ میں آپ چاہو تو ڈاکٹر بنو آپ چاہو تو انجینئر بنو ٹیچر بنو بزنس مین بنو ویسے ہی پویٹ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیا بنیں گے ہینس فورت اور اب اس راستے کو چننے کے بعد مجھے اچھی قسمت کی ضرورت نہیں ہے میں خود اپنی قسمت کو لکھوں گا ہینس فورت کا مطلب ہوتا ہے اب سے اس پل سے دیکھو بہت سارے بچے ایسا سوچا کرتے ہیں کہ کاش میں امیر گھر میں پیدا ہوتا میرے دادہ نے زمین خرید لی ہوتی اس کمپنی میں انویسمنٹ کر لی ہوتی تو آج میرے پاس میں بہت سارا پیسہ ہوتا میں قومیاب ہوتا مجھے یہ سب اس ریگل نہیں کرنا پڑتا بہت سارے خیالی پلاو مناتے ہیں نا ہم لوگ لیکن پویٹ کیا کہہ رہے ہیں پویٹ کہہ رہے ہیں کہ اب میں نے یہ راستہ چھن لیا ہے اور اب سے مجھے اچھی قسمت کی ضرورت نہیں ہے میں خود محنت کروں گا اس راستے پر چلوں گا کامیاب ہوں گا میں خود ایک اچھی قسمت لکھوں گا میں خود محنت کروں گا اس راستے پر چلوں گا کامیاب ہوں گا میں خود ایک اچھی قسمت ہوں ہینس فورت آئی ویمپر نو مور پوسپون نو مور نیڈ نتنگ اور اب سے یہ رونا دھونا بند اور یہ آلس بند اور اب مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے ومپر کا مطلب ہوتا ہے بچوں کی طرح رونا شکایت کرنا تو یہ رونا دھونا شکایت کرنا اب سے بند جو بھی پریشانی آئیں گی دیکھیں گے سامنا کریں گے ان کا لیکن رویں گے دھویں گے نہیں شکایت نہیں کریں گے بچوں کی طرح اور کسی بھی کام کو نہ پوسپون نہیں کریں گے مطلب ٹالوں گا نہیں میں کسی کام کو پروکیسٹینیٹ نہیں کروں گا جو کام آج ہے اس کو آج ہی ختم کروں گا اور اب سے مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے مجھے اپنی کیپیبلیٹیز کے اوپر پورا بھروس ہے اپنے آپ کے اوپر پورا بھروس ہے مجھے میں خود سے کامیاب ہوں گا مجھے کسی کے بھی سہارے کی ضرورت نہیں ہے اب میں تھک چکا ہوں ان شکایتوں سے جیسے ہم لوگ کمپلین کرتے رہتے نا ارے یار یہ ٹیچر کی غلطی ہے ٹھیک سے پڑھائے نہیں اس نے ارے یار پاپا کی غلطی ہے ایسے سکول میں ایڈمیشن کرا دیا میرا بیکار سکول ہے یہ تو ارے یہ ممہ کی غلطی ہے ساری مجھے ٹائم پہ نہیں اڑھایا ٹھیک ہے تو پوئٹ آپ تھک چکے ان شکایتوں سے وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی شکایت نہیں کروں گا اور میں لائبریریز سے بھی تھک چکا ہوں دیکھو لائبریری چار دیواروں میں بند کمرہ ہوتا ہے وہاں پر بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں اور ان کتابوں کو پڑھ کر آپ تھیوری ہی سیکھ سکتے ہو آپ کو پریکٹیکل نالج نہیں ملے گی لائبریری میں جیسے بولتے ہیں نا کی چاہے کتنی بھی کتابیں پڑھ لو سویمنگ کرنا تو پانی میں اتر کر ہی آئے گا بیٹا جب پانی میں اتر ہوگے ناک میں پانی جائے گا کان میں پانی جائے گا الٹے سیدھا ہاتھ پیر ماروگے تب جائے کے سویمنگ آئے گی تب ہی آپ تیارنا سیکھوگے کتابیں پڑھ کے تیارنا نہیں آتا تو لائبریری سے یہاں پر یہی مطلب ہے کہ میں تھیوری سے تھک چکا ہوں اب باری ہے پریکٹیکل کی تھیوری بہت ہو گئی اب ٹائم آ گیا ہے راستے پر چلنے کا کیوریلیس کا مطلب ہوتا ہے بات بات پر شکایت کرنا اور کریٹیسیزم کہتے ہیں دوسرے لوگوں میں کمیوں کو نکالنا دیکھو ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں ساری زندگی آپ کے کام میں آئی گی ایسا کہا جاتا ہے کہ آپ جتنے ہلکے ہوگے اتنی دور تک آپ جا سکتے ہو اگر آپ نے اپنی کمر پر شکایتوں کا بوجہ اٹھا رکھا ہے تو پھر آپ زیادہ دور تک نہیں جا پاؤگے آپ انہی چیزوں میں الجھے رہو گے ہمارے پاس میں اٹینشن لیمیٹیڈ ہوتی ہے ہماری طاقت لیمیٹیڈ ہے ہم ایسے اپنی انرجی کو ویسٹ نہیں کر سکتے بات بات پر شکایت کر نہیں سکتے اگر شکایتیں کرو گے نا تو انہی سب چیزوں میں الچ کے رہ جاؤ گے تو پویٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے شکایتیں کرنا بند کر دیا اس نیگٹیویٹی کو میں نے چھوڑ دیا میں ہلکہ ہوگے اس نیگٹیویٹی کو چھوڑ کے سرانگ اینڈ کانٹینٹ اور کیونکہ اب میں نے شکایتیں کرنا چھوڑ دیا تو میں طاقتور ہوں سرانگ ہوں اور خوش ہوں اور خوش ہو کے میں اس کھلے راستے پر چلتا ہوں کانٹینٹ کا مطلب ہے خوش ہونا زندگی میں سیٹسفائیڈ ہونا میرے لیے یہ دنیا ہی کافی ہے مجھے ستاروں کی ضرورت نہیں ہے دوستو تاروں کو دیکھ کرنا بھوشے وانی بتائی جاتی ہے بولتے ہیں نہ کہ تمہاری شنی باہر ہی چل لیے بھئی جوشی کے پاس میں جاؤ آپ آپ کی راشی چیک کرے گا جوشی کہے گا کہ لال شٹ بہنو کوئی کہے گا کہ نیبو رکھو گملے کے نیچے کوئی بولے گا کہ چپل پہننا چھوڑ دو جوتا پہنو الگ الگ طرح کے ٹوٹ کے تنتر منتر ہوتے ہیں تو ان سب تنتر منتر میں ان سب الجھنوں میں پویٹ کو نہیں پڑنا پویٹ کو ان ستاروں کی ضرورت نہیں ہے کہ ستارے دیکھ کر کوئی اس کی کنڈلی بتائے کہ تمہاری کنڈلی میں کیا لکھا ہے پویٹ تو کہتا ہے کہ میں اپنی کنڈلی اپنا بھاگیاں خود بناتا ہوں مجھے ان سب کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے ستاروں میں کیا لکھا ہے یا پھر کانسٹریلیشنز کا دوسرا مطلب نکلتا ہے انفلینشل پیپل کامیاب لوگ ہائی پروفائل پیپل جیسے فر ایکزیمپل مان لو کوئی بہت بڑا یوٹیوب کے اوپر چینل ہے اس کا بہت انفلینشل لکھو لوگ اس کا چینل سبسکرائب کیے ہوئے ہیں تو میں ان کے پاس میں جا کے ریکویس کرتا ہوں لکھ رہا ہوں اس کے گھر کے باہر کھڑا ہوں کہ بھئیا میری ویڈیو کو شیئر کر دو لوگوں کو بتا دو کہ میں بھی پڑھاتا ہوں انگلیش فور آل بھی پڑھاتا ہے تو میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں انفلینسر کی مدد مانگ رہا ہوں لیکن پویٹ ایسے نہیں ہے پویٹ کہتے ہیں کہ میرے لئے یہ دنیا ہی کافی ہے مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے میں ستاروں کو چیک نہیں کروں گا اپنی راشی نہیں دیکھوں گا میں کہ میرے بھاگے میں کیا لکھا ہے یا پھر میں کامیاب لوگوں کے پاس میں بھی نہیں جاؤں گا کسی کی چاپلوسی نہیں کروں گا کسی کے پیر نہیں پکڑوں گا کامیابی کے لئے میں خود اپنے راستے پر چلوں گا محنت کروں گا اور محنت کر کے کامیاب بنوں گا اور یہ بابا لوگ جہاں پر ہے نا وہیں پر سہی ہیں جو ستارے دیکھ کر ہاتھوں کی لگیرے دیکھ کر بھوشیوانی بتاتے ہیں نا یا پھر جو انفلینسر لوگ ہیں کامیاب لوگ ہیں وہ لوگ جہاں پر ہیں وہیں پر ٹھیک ہیں مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے کانسٹریلیشنز کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ مجھے کانسٹریلیشنز کی ضرورت نہیں ہے اور کانسٹریلیشنز کے میں میں نے آپ کو دو مطلب بتائے ایک تو ہے ستارے گروپ آف اسٹارز جو بھوشیوانی کرتے ہیں آپ کے ستارے دیکھ کر کہ آپ کے راشی میں کیا ہے اور دوسرا مطلب اس کا انفلینشل پیپل کامیاب لوگ تو مجھے کانسٹریلیشنز کی ضرورت نہیں ہے وہ لوگ جہاں پر ہیں وہیں پر ٹھیک ہیں پویٹ کانسٹریلیشنز سے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس میں متانا میں بہت الگ انسان ہوں تم جہاں ہو وہیں خوش ہو وہیں ٹھیک ہو تم وہیں پر رہو میرے پاس میں متانا جیسے فر ایکزیمپل آپ نے دیکھا ہوگا ہائی پروفائل لوگوں کو دیکھا ہوگا ایک الگ دنیا ہوتی ہے ان کی اور وہ وہیں پر رہنا پسند کرتے ہیں انہیں وہیں پر خوشی ملتی ہے یا پھر جو تارے ہوتے ہیں تاروں کو دیکھ کر بھوشنے مانے کرتے ہیں ان لوگوں کی بھی الگ دنیا ہوتی ہے الگ الگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں وہ لوگ اور اسی میں وہ خوش رہتے ہیں تو اس لائن کا مطلب یہ ہے پویٹ بول رہے ہیں کہ میرا راستہ نہ الگ ہے میں الگ راستے پر چل رہا ہوں میں الگ انسان ہوں تم لوگوں کی دنیا الگ ہے اور میں جانتا ہوں کہ تم لوگ اپنی دنیا میں خوش ہو تو تم اپنے راستے پر اور میں اپنے راستے پر دوستو یہ آخری سرینزہ ہے پویم کا اور یہاں پر آپ نوٹس کرو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے دیکھو جب بھی آپ کو ایکسٹرہ انفرمیشن دینی ہوتی ہے تو آپ بریکٹ میں لکھا کرتے ہو اور اسے کہا جاتا ہے پرینٹسز پرینٹسز کا مطلب ہے کہ اس کو بریکٹ میں لکھا گیا ہے یہ ایکسٹرہ انفرمیشن ہے پویٹ کو جو بھی میسیج دینا تھا نا انہوں نے دے دیا ہے لیکن آخری سرینزہ میں وہ آپ کو کچھ الگ بتائیں گے کچھ ایکسٹرہ بتائیں گے جو پویم کا سینٹرل آئیڈیا ہے نا اسے ہٹ کر آپ کو کچھ بتایا جائے گا کچھ ایکسٹرہ گیان آپ کو دیا جائے گا پویٹ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے برڈنس ہیں میرے پاس میں ایسا نہیں ہے کہ برڈنس نہیں ہے میرے پاس میں نے اتنی بڑی بڑی باتیں کریں ہیں آپ لوگوں سے لیکن ہوں تو میں بھی انسانی اور انہوں نے برڈنس کو لکھا ہے ڈیلیشیس ڈیلیشیس مانے انجوائیبل کوئی چیز ہے جو آپ کو بہت پسند آرہی ہے بہت اچھے لگ رہی ہے دیکھو ہر کسی کی زندگی میں برڈنس تو ہوتے ہیں کوئی غریب ہے کسی کے ہیٹ چھوٹی ہے کوئی موٹا ہے کسی کے سر پر بال نہیں ہے پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے ہر کسی کی زندگی میں برڈنس ہیں بھوج ہے لیکن اس کو دیکھنے کا نظریہ لگ ہے مان لو میرے سر پر بال نہیں ہے برڈن ہے لوگ میرا مزاک اڑاتے ہیں گنجہ گنجہ بولتے ہیں لیکن میں نے اس برڈن کو ایکسیپٹ کر لیا میرے پاس میں دو راستے ہیں ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں پریشان ہوتا رہوں کہ لوگ مجھے گنجہ بولتے ہیں گنجہ بولتے ہیں اور میں ڈپریشن میں چلا جاؤں میرا کانفیڈنس ختم ہو جائے اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ایکسیپٹ کر لیا کہ جیسا میں ہوں ویسا ہوں ایسے ہی مجھے گوڑڈ نے بنایا اور میں اپنے آپ میں خوبصورت ہوں تو جو دوسرا والا راستہ ہے اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنے کا جیسے آپ ہو ویسے آپ نے اپنے آپ کو ایکسیپٹ کر لیا وہ راستہ پوریٹ نے چنائے تو ان کے جو برڈنس ہیں وہ ڈیلیشیس ہو گئے انجوائیبل ہو گئے انہیں پتہ ہے کہ یہ برڈن ہے میرے پاس میں اس سے وہ گھبرانی رہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا انہوں نے ای کیری دیم اور میں اس بوچ کو لے کے چلتا ہوں اپنے ساتھ مین اینڈ ویمن سن لو سبھی لوگ لیڈیز اینڈ جنٹل مین ای کیری دیم ویڈ می ویڈیویر ای گو میں ان برڈنس کو ہر جگہ پہ لے کے جاتا ہوں جہاں پر بھی جاتا ہوں ان برڈنس کے ساتھ میں جاتا ہوں اور ان برڈنس سے پیچھا چھوڑا پانا ناممکن ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ان برڈنس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چھٹکارہ پالوں یہ ہمیشہ میرے ساتھ میں رہتے ہیں میرا من بھرا ہوا ان برڈنس سے اور میں پریشان ہوتا ہی رہوں گا یہ برڈنس میرے ساتھ میں ہمیشہ رہیں گے اور میں پریشان ایسا ہوتا ہی رہوں گا جو میرا اور میری پریشانیوں کا رشتہ ہے نا وہ ایسے ہی چلتا رہے گا میرے پاس میں پریشانی آتی رہیں گی اور میں پریشان ہوتا رہوں گا لیکن پھر بھی میں ہار نہیں مانوں گا ان پریشانیوں کے ساتھ میں ان برڈنس کے ساتھ میں چلتا رہوں گا یہ ایک سرکل ہے جو ہمیشہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا دیکھو پریشانیوں تو لائف میں آتی رہتی ہیں آج آپ کی یہ پریشانی ہے کہ میرے اچھے مارکس آج ہیں مجھے اچھے کالیج میں ایڈمیشن مل جائے پھر اس کے بعد میں پریشانی آئے گی کہ اچھے جوب مل جائے جوب کے بعد میں پریشانی آئے گی کہ اچھا پارٹنر مل جائے پھر بچوں کی پریشانی پھر وہ ہمیشہ پریشانی چلتی رہے گی برڈن آتے رہیں گے اور آپ پریشان ہوتے رہو گے تو لائف کی کوئی بھی سٹریج ایسی نہیں آئے گی جہاں پر آپ کو کوئی پریشانی نہ ملے تو پریشانی آتی رہیں گے اور آپ کو ان پریشانیوں کے ساتھ میں ہی چلتے رہنا ہوگا ایک جگہ پر اٹکنا نہیں ہوگا جس بھی راستے پر چلو گے اس بوجھ کے ساتھ چلو گے اور یہاں پر ہماری پیاری پویم ختم ہوتی ہے میں مہاراشتر بورٹ کلاس ٹویلت کی ہندی بھی پڑھا رہوں آپ کو اور انگلیش بھی پڑھا رہوں اگر آپ کو ہندی دیکھنی ہے تو لیفٹ سائٹ پر جو پلیلیسٹ رہی ہے اس پر کلک کرو اور اگر آپ کو مہاراشتر بورٹ کلاس ٹویلت کی انگلیش کے چپٹرز دیکھنے ہیں تو رائٹ سائٹ پر جو پلیلیسٹ رہی ہے اس کے اوپر کلک کرو یا پھر دونوں لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی مل جائیں گے ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو میں جائند